اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیا تو ایسی صورت میں وہ عورت اپنے مرحوم شوہر کی میراس میں حصے دار ہے دوسری جگہ شادی کر لینے کی وجہ سے وہ عورت اپنے مرحوم شوہر کی میراس سے محروم نہیں ہوگی اسی طرح سے یاد رکھئے کہ مرحوم نے جو بھی مال چھوڑا ہے جو بھی ترکہ چھوڑا ہے باقی حقوق ادا کرنے کے بعد اس کا قرض ہے اس کی وسیعت ہے ان سب کو ادا کرنے کے بعد اس کے کل مال کا آٹھوہ حصہ اس بیوہ کو ملے گا اور باقی جو حصے بچیں گے باقی جو مال بچے گا وہ مرحوم کے جو دوسرے ورسہ ہیں ان ورسہ کو ملے گا تو خلاصہ یہ ہے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ بیوہ اپنے سابق شوہر کا اپنے پہلے شوہر کا مال اس صورت میں استعمال کرے گی کہ پہلے مال کو تقسیم کر دیا جائے اس کے بعد بیوہ کا جو حصہ نکلنا ہے وہ حصہ اس کو دے دیا جائے اس طرح سے وہ اس کو استعمال کرے گی موسیقی